آج ہمارا وزٹ ہے ای ایم ای نسٹ کا اور یہاں پر ہم لوگ کرکٹ کھیلنے آئے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں بی ایو ایلومنائے کی طرف سے بحریہ یونیورسٹی ایلومنائے کرکٹ ٹیم اور یہ آپ نے چند ایک ہمارے پلئیرز دیکھیں ہوں گے یہ ہمارا پہلا میچ تھا ایونٹ کا اور ای ایم ای میں ہم نے یہ میچ الحمدللہ ون کر لیا تھا اس میچ میں بہت ہی خوبصورت بیٹنگ کی ہمارے پلئیرز نے بیٹنگ کرتے ہوئے آپ ہماری ٹیم کے پلئیرز سید آن بخاری کو دیکھ سکتے ہیں آور کی پہلی دو بالز تو ڈاٹ کین تھی لیکن اس کے بعد تیسری پہ بھی چھکا اور اسی طرح دو اور باؤنڈریز لگائیں تھی اور آور میں اچھا رنز کرنے میں کامیاب ہوئے باقی یہ ہے کہ آپ کو اپنے پلئیرز کا بھی بتاتے جائیں سید ہزیفہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ تھے کھیلے بھی کاسی مکرم اور کچھ یہ ہے کہ چند ایک پلئیر کچھ ان اویلیبیلٹی پلئیرز کی ہونے کی وجہ سے دوسری یونیورسٹی کے علومن آئے کے پلئیرز یا پریزنٹ پلئیر بھی کھیلے تھے پریزن یونیورسٹی سے رانہ سوبان یہ وہاں کے علومن آئے ہیں اور بی او علومن آئے میں کھیلے تھے ماشاءاللہ کافی اچھی باری کی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خوب پھینٹا تھا مخالف ٹیم کو ایک اور ہمارے ٹیم کے پلئیر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا آورال ٹورنمنٹ کھیلا آل رونڈر ہیں آقب اور بہت ہی امدہ باری کی اچھی باری کی ساتھ میں بالنگ بھی کی رانہ سوبان نے اس میچ میں بہت امدہ باری کی اور بالر کو ایک ہی آور میں اٹھائیس رن جار دیئے چار چھکے اور ایک باؤنڈری کی مدد سے ایک ڈاٹ بال ہوئی تھی یہاں ڈبل ہوئی تھی اٹھائیس یاں تیس رنز ایک آور میں بڑے ہی خوبصورت طریقے سے بنائے اور ایسا موقع کہہ لیں کہ بیٹسمن کے لیے بڑا ہی اچھا ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک آور میں میکسیمم سے میکسیمم رنز نکال لے آپ دیکھ سکتے ہیں رانہ صاحب کی بڑی اس ایننگ کے بعد خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی کہ ٹورنمنٹس میں وہ پرفارم کر رہے ہیں ادھر ادھر کھیل بھی رہے ہیں ڈے ون کی ہمارے تمام میچز ہو گئے اور ہم سوپر سکس کے لیے کوالیفائی کر چکے تھے یہ ہے ہمارے ساتھ سید زیفہ ناصر اور آج ہے ہمارا سوپر سکس کا میچ غالباً نیو ٹیک کے ساتھ ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا میچ رہے گا یہ آپ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ای ایم ای کا گراؤنڈ ہے یہاں پہ ہمارے سوپر سکس کا میچ ہونا تھا اور یہاں پہ میچ ون اگر کر جاتے جو کہ الحمدللہ کیا اس کے بعد ٹاپ ٹری ٹیمز میں ہم لوگ آج گئے تھے سوپر سکس کے میچ میں رانا سبان نے ایک بار پھر بہت امتہ باری کی اور یہ ایک چھکے کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ای ایم ای جو اولمپی آرڈ ہو رہا ہے اس کے فائنل میں اور گراؤنڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں تو بس امید کرتے ہیں کہ فائنل میچ بھی اچھا ہی رہے گا اور یہ ٹائٹل بی یو ایلو منائے کے نام رہے گا فائنل میچ میں ہمیں 66 کا ٹارگٹ ملا تھا جو کہ الحمدللہ بہت آسانی حدف مکمل کر لیا اوہرال ٹورنمنٹ بی یو ایلو منائے بہت ہی اچھا کھیلی ہے ایون کے ٹاپ پرفارمرز جو ہماری ٹیم میں سے تھے رانا سبان آقب عثمان اور اویس فائنل میں الیاس انہوں نے بھائی نے بہت اچھی پرفارمرز دی آن بخاری اور دیگر جتنے بھی پلیئرز ہیں انہوں نے اپنا بڑا ہی قیمتی وقت دیا اور مارشل اللہ سے پرفارمرز دیں اپنی طرف سے کوشش کیا اور یہ ٹورنمنٹ بڑے ہی اچھے طریقے سے کھیلتے ہوئے بی یو ایلو منائے نے یہ جیت دیا تھا فائنل میں چھکے چوکوں کی برسات جاری اور ساری رہی یہ ویڈیو آپ آلریڈی دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ کو چھکے اور چوکوں کی برسات بار بار نظر آ رہی ہوگی بہ آسانی ٹوٹل چیز ہو گیا تھا انشاءاللہ آگے بھی ایسے ٹورنمنٹ آئیں گے تو ہم ایک اچھی فیزیکل ایکٹیوٹی کے طور پر پارٹسپیٹ کرتے رہیں گے اور بی یو ایلو منائے کا نام ہم روشن کرتے رہیں گے یہ وہ مومنٹس ہیں جب میچ فنش ہونے کے بعد پلیئرز واپس آ رہے تھے میچ جیتنے کے بعد ظاہر سی بات ہے ٹیم کے پلیئرز کو بھی خوشی ہوئی ہمیں بھی خوشی ہوئی اسی کے ذاتھ ہمارا میچ آج مکمل ہوا اور پہریکنگ نورسی نے ون کر لیا ٹورنمنٹ ایلو منائے نہیں آڈیٹوریم میں کلوزنگ سرمنی ہوئی تھی اور اس سرمنی میں اوارڈز کی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی الحمدللہ ہم نے اوارڈ رسیف بھی کیا اس کلپ میں آپ دیکھ رہے ہیں میں سٹیج پہ موجود ہوں اور ٹروفی اور سرٹیفکیٹ پلس کیش پرائز لے کر واپس آ رہا ہوں باقی یہ ہے کہ آورال ٹورنمنٹ بہت اچھا رہا ایسے ہی ایونٹس آگے ہم کبھی نہ کبھی کھیلتے رہیں گے اور اپنی یونیورسٹی الومینائے کو ریپریزنٹ کرتے رہیں گے اور جو ہمارے ساتھ دیگر اور بھی پلیئرز کھیلتے ہیں ان کو بھی سپورٹ کرتے رہیں گے چند ایک پکچرز جو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا دل کرے تو شیئر بھی کر لیجئے گا